بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تھا جی صبح کا ٹائم اور میں لے رہی تھی کلون جی نارمل پانی کے ساتھ میں لے لوں گی گرم بھی کبھی کبھی میں کر لیتی ہوں لیکن زیادہ تر میں نارمل روم ٹیمپریچر والے پانی سے ہی لے لیتی ہوں اور بس ساتھ میں باسکٹ میں رکھے ہوئے برطن سمیٹ لوں گی میں تھا کہ ناشتہ کے برطن دھو کر مجھے سکھانا ایزی ہو جائے اور برطن سمیٹنے کے بعد میں بنا لوں گی ناشتہ یہاں چائے میں نے رکھ دی تھی اور ناشتہ میں میں بنا رہی ہوں پراتھے آج میرا بھی دل کر رہا تھا پراتھا کھانے کو تو میں اپنے لئے بھی پراتھا بنا لوں گی دہی کے ساتھ کھانے کو دل کر رہا تھا بیسکلی میرا اور سالن تھوڑا پڑا تھا آلو بینگن کا تو وہ بھی رکھ دوں گی میں گرم کر کے ساتھ میں دہی ہے چینی والا دہی میں کھاتی ہوں اس لئے میں ڈیلی کھا نہیں رہی دہی روزوں میں بھی میں نے اس لئے نہیں کھایا تھا کیونکہ میں ایسے پھیکا دہی کھایا نہیں جاتا اور چینی مجھے کھانی نہیں ہے آوائیڈ کر رہی ہوں تو بس پر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں دھولوں گی برطن اور ہزبن کو جانا تھا دیوٹی پہ تو ان کے کپڑے پریس کر لیے تھے میں نے وہ کھلپ وغیرہ میں ریکارڈ کرنا ہی بھول گئی آدھی چیزیں تو میں ریکارڈ کرنا بھول جاتی ہوں کاموں میں بیزی جب ہوتی ہوں بس پھر ہزبن گئے تو میں نے لگا لی تھی مشین کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جس دن ہزبن گھر پہ نہ ہوں اس دن میں اس طرح کی کام کر لوں اور جب وہ گھر پر ہوتے ہیں تو باقی مصروفیت بھی ہوتی ہے کھانا دوپہر کبھی بنانا ہوتا ہے رات کبھی اور کبھی ایسا ہوتا ہے باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں تو میں نے اس طرح شاور سے جو ہے نا تھوڑا سا گرم پانی میں مشین میں ایڈ کرتی ہوں اچھے کپڑے دھول جاتے اس سے اور جو مشین کا پانی ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گیزر کا کنیکشن نہیں ہے اس لیے جو ہے مجھے شاور سے ہی گرم پانی ڈالنا پڑتا ہے اس میں اور پھر ساتھ ہی میں کر لوں گی صفائی اچھے یہ دیکھیں یہ میں لے کر آئی تھی پھول جھاڑو اس کا میں دکھاتے ہیں فرش بلکل صاف ہے نا اور یہ دیکھنا کتنا کچھرا کر دے گا یہ اتنی صفائی نہیں کرتا جتنا یہ اس کا اپنا کچھرا ہوتا ہے اچھے میں وہاں کیا کرتی تھی پھول جھاڑو جب آتا تھا نا تو میں اس کو پورا گیلہ کر کے نا دھوپ میں رکھ دیتی تھی ایک دن کے لیے اور اس کے بعد جو بورا بورا ہوتا ہے نا یہ جھڑنا بند ہو جاتا تھا یہاں پہ بھی میں نے یہ کیا اس کے ساتھ لیکن بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا اب میں جھاڑو لگاتی ہوں نا تو وہ پیچھے میں دیکھتی ہوں تو دوبارہ اس کا وہ یہ بورا سا پڑا ہوتا ہے تو اس لئے مجبورا مجھے اسی سے لگانا پڑتا ہے سٹینڈ والے جو سٹینڈ والا جو برش ہے میرے پاس اس سے لگاتی ہوں میں جھاڑو پھر اتنی سیٹسیکشن تو نہیں ہوتی ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اس میں مطلب بیٹھ کے لگائے انسان پھول جھاڑو تو چیزوں کے نیچے سے بھی نکال لیتا ہے انسان کچھرا تو اس سے جو ہے یہ کام نہیں ہوتا بات کیا کر سکتے ہیں پھر مجبوری کا نام شکریہ لے کر بھی آئے میں نے حالکہ اتنا دھونڈا تھا نا یہ دھونڈ دھونڈ کے میں یہ لے کر آئی تھی پھول جھاڑو برنا یہاں ملتا نہیں ہے لیکن ملا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اور بس پھر پوچا بھی جو ہے وہ میں اس طرح ٹاول سے ہی لگاتی ہوں ڈیٹول ڈال کے مجھے وہ سٹینڈنگ موپ جو ہے اس سے تسلی نہیں ہوتی اور اس کا پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے نیچے تک ہاتھ جاتا نہیں ہے تو وہ پھر باہر باہر سی صفائی ہوتی ہے اس لئے میں جو ہے نا ڈیٹول ڈال کے اسی طرح لگا لیتی ہوں تو بس جی یہاں کپڑی بھی دھو کر میں نے سکھا دیا ہے اور کام کرتے بیچ میں مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے سیپ کٹ کر کھا لیا تھا تو وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی اور اب میں دنر نہیں کروں گی یہ پاپسکل ایک پڑی بھی تھی تو اسے میں کھا لوں گی بس بھی جب کام کر کے آپ فری ہوتے نا گرمی لگ رہی ہوتے تو دل کرتے کہ کچھ تھنڈا تھنڈا جو ہے نا آپ کے حلق میں جائے تاکہ سکون مل جائے اور بس یہیں جو ہے کر لوں گے اس کے بعد میں کر لوں گی ڈائری ورک آؤٹ جو ہے وہ میں نے کر لیا تھا ڈرنک بھی میں نے لیا مارننگ کا کلونجی لی پسٹ میل میں میں نے لیا پراتھا دہی اور چائے سنیکس میں میں نے ایپل لیا ہے ڈینر میں نے سکپ کر دیا ووک بھی میں نے کر لی تھی جب میں نے مشین لگائی تھی تو ساتھ ساتھ میں گھر میں ہی ووک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں کپڑے دھو رہی تھی کام اپنے کر رہی تھی سفائی وغیرہ والے تو نائٹ رنگ بھی میں نے لے لیا تھا اور ولوگز آگے پیچھے ہو رہے ہیں لیکن میں کنٹینیسلی ڈال لیں کی کوشش کر رہی ہوں وائس آور کی ویسے آگے پیچھے ہوتے ہیں ادروائز فوٹیج وغیرہ میں ساری کلیکٹ کر لیتی ہوں جو جو مجھے یاد آتا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ کومنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو ولوگ اور لازمی آگے بھی شیئر کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں till then take care thanks for watching اللہ حافظ